بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحب نے بڑے تمترا کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہوں پر تلوار سے وار کیا مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایسا رخ بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زوہ کے تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا مغفر کٹا اور ظلفکار حیدری سر کو کٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور تلوار کی مار کا تڑا کا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر دیر ہو گیا مرحب کی لاش کو زمین پر تڑتے ہوئے دے کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہوں پر ٹوٹ پڑی لیکن ظلفکار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی جس سے صفوں کی صفے الٹ گئیں اور یہودیوں کے مایہ ناز بہادر مرحب خارس اسیر عمر بغیرہ کٹ گئے اس گمسان کی جنگ میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہوں کی ڈال کٹ کر گر پڑی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے آگے بڑھ کر قلعہ کموس کا خاتک اکھار دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزری تاکہ بعد کوئی چالیس آدمی اس کو نہ اٹھا سکے جنگ جائی تھی کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہوں نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا وہ اللہ ازوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوبی ہے بے شک حضرت مولا علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبی ہیں اور بلہ شبہ اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کے ہاتھ سے خیبر کے فتح عطا فرمائی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتحہ خیبر معزز لقب سے صرف فراز فرما دیا اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیر العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنہزہ نکال دیا فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرقین کے گھڑ چڑ سے نزا کی حالت میں تھا لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزا سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتحات کے دروازے کھل گئے چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتحہ خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتحات کا سلسلہ وابستہ ہے بہرحال خیبر کا قلعہ کموس بیس دن کے محاصرہ اور زبردست مارکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا ان مارکہ میں ترانوے یہودی قتل ہوئے اور پندرہ مسلمان جامع شہادت سے سراغ ہو گئے پہلے دوستو آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی کومنٹس کر کے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ